اسلام علیکم ویڈز ہاو ٹوڈو کے جانب سے آپ کو قسمل میں حاضر ہوں آج کس نئے ویڈیو ٹوٹوریل میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ ہاو ٹو ریجسٹرڈ یو بیل نیٹ نیٹ بینکنگ ٹھیک ہے کہ آن لائن اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے انڈرائیڈ فون میں ہم یو بیل کی اپلیکیشن کو کس طرح اپنے اکاؤنٹ کو اپن کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں یا فنڈ ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے اکاؤنٹ سے مطلب مکمل طور پر اگاک رہنے کے لیے ہم اس کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیگا اور سبسکرائب کرتے میں اپیر ہونوالے چھوٹ سے بیل نماؤ بٹن پر ضرور کلک کریں تاگہ ہماری ہار نئی اپلوڈ ہونے والی وڈیو کو نوٹکیشن جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے اور آپ اسے دیکھ کے اسے مصطفیت ہو سکے آتے ہیں اپنے ٹاپک کے جانے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بروزر جو ہے وہ اپن کر لینا ہے اور یہاں پہ سرچ بار کے اندر آپ نے فائنڈ کرنا ہے جو بیل ایپ اے پی کے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو فرسٹ لنک جو اوپر فرانٹ پہ ملے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس گوگل پلے سٹور کے جو ہے اپلیکیشن ڈیجیٹل یو بیل ایپ وہ اپن ہو جائے گی آپ نے یہاں سے انسٹال کر لینا ہے تو آپ موبیل فون پر بھی بھی اسے اپن کر کے انسٹال کر سکتے ہیں اور آگے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے اس کا انسٹال ہونے کے بعد وہ دیکھتے ہیں جب آپ کے پاس اپلیکیشن انسٹال ہو جائے تو آپ نے اسے اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد یہاں پہ نیکسٹ کا بٹن ہے آپ نے اس کو پرس کرنا ہے جو ہے اگر آپ کے پاس آرےڈی اکاؤنٹ آپ نے ایچ بیل بینک کے اندر آپ نے بنوایا ہوا ہے تو پھر آرےڈی ایجیو بیل کسٹمر کی اوپر آپ نکلک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو نیو کسٹمر ہیں آپ ابھی بننا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر نیو ٹو یو بیل کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو فیلحال میرے پاس یو بیل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے جو بینک میں میں نے بنوایا تھا اور ابھی میں آرےڈی ایو بیل کسٹمر پر جو ہے وہ کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو ہے ہم نے فرسٹ ٹائم اسے سائن اپ کرنا ہے تو نیچے سائن اپ فار نیٹ بینکن کی اپشن ہے اس پر آپ کلک کریں اگر آپ اس میں سائن اپ آرےڈی ہیں تو پھر آرےڈی ریجسٹرڈ ایٹ نیٹ بینکن جو فرسٹ پر آپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور لاغن ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو فیلحال میں سائن اپ کر رہا ہوں سائن اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن آ جائے گی میں میں نے اس آپشن کو آپ نے کمپیٹر ڈسپلے پر اوپن کیا ہوا ہے تو یہاں پر فرسٹ جو ہے ریجسٹرڈ ایمیل ایڈریس آپ کو تین چار چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک تو آپ کے پاس جو ہے ایمیل ایڈریس ہونا ضروری ہے اور یہ ایمیل ایڈریس جو ہے یہ یو بیل کے اندر آپ کا ریجسٹرڈ ہو فرسٹ آپ نے بینک میں جانا ہے بینک میں جا کے آپ نے یہ یو بیل کے بینک میں جا کے آپ نے جو ہے ایمیل یہ آپ نے ریجسٹرڈ کروانی ہے ٹھیک ہے دین جو ہے ٹو ڈیرز آفٹر آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے یو بیل ایٹی ایم کارڈ نمبر یہ آپ کے پاس کارڈ ہونا ضروری ہے اگر کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو کلک یہ آپ یہاں سے کر کے تو یو بیل ایٹی ایم کارڈ جو ہے وہ اکٹیو ویٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین چار چیزیں ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس جو ہے وہ پوٹ کرنا ہے نیچے آپ نے یو بیل ایٹی ایم کارڈ نمبر جو ہے سولر ڈیجٹ پر مشمل وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے دین جو ہے آپ کا جو ایٹی ایم کارڈ نمبر کا پین ہوتا ہے جو آپ ایٹی ایم مشین کے اندر ڈال ڈالتے وقت استعمال کرتے ہیں کارڈ کو وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ فور ڈیجٹ پر مشکل ہوتا ہے نیکس جو ہے ویریفکیشن کوڈ آجاتا ہے یہ آپ نے یہاں سے دیکھ کر نیچے جو آپ کے پاس باکس آ رہا ہے ٹیکس باکس آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے نیکس کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے جب نیکس کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو یہ سرچنگ کرنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کانٹینیو ہو جائے گا کانٹینیو ہونے کے بعد جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سائن اپ یور یور اکٹیویشن کوڈ ہیس بین سینڈ ٹو یور رجسٹرڈ ایمیل ایڈریس مطلب کہ جو آپ نے ایمیل اس میں رجسٹرڈ کیا تھا اس ایمیل پتہ پر آپ کا جو ہے یہ اس کا اکٹیویشن کوڈ جو ہے وہ پیج دیا گیا ہے آپ ادھر سے جا کر پلیز کلک یہ پلیز کلک جو آر ایمیل مطلب آپ کی وہاں پر جو ہے ایمیل جا چکی ہے اس کو آپ اوپن کر کے چیک کریں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے جی میل کا ٹھیک ہے لاغن ہونا ہے لاغن ہونے کے بعد آپ نے جی میل کی اپشن پر کلک کرنا ہے یہ اوپن ہو رہی ہے اوپن ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو ایڈمن ڈاٹ ای نیٹ ای بینکنگ کے نمبر سے مطلب آپ کو جو ہے ای ایمیل محصول ہوگی اس کو آپ نے اوپن کر لینا ٹھیک ہے جہاں پہ لکھا آگا کلک ہیار ٹو ایکٹی بیٹ آپ نے اس کی اپشن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور فارم اوپن ہو جائے گا جس میں آپ لکھیں گے لاغن نمبر یہ لاغن نمبر اور سوری لاغن نیم اور پاسوارڈ جو ہے یہ آپ کی اپلیکیشن کا پاسوارڈ ہوگا جو آپ نے موبیل پر اوپن کرتے وقت پر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یوزر نیم اور اس کا پاسوارڈ جو ہے یہ اپنے پاس سے آپ خود جرنیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں میں نے یہاں پہ لاغن نیم دیا اور نیچے جو ہے پاسوارڈ اس کا جرنیٹ کیا ہے پاسوارڈ کا یہ رول ہے کہ وہ کم از کم جو ہے فائب نمبر سے اب آب ہو اور فیفٹی نمبر سے فیفٹی نمبر سے جو ہے وہ کام ہو ٹھیک ہے اس سے زیادہ میکسیمم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے یہاں انٹر کرنے سے پہلے یہ جو نیچے ہے وان ٹائم پاسوارڈ ویریفکیشن یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا اپلیکیشن پاسوارڈ آپ کو بھول جاتا ہے یہ کو انتھیں آپ کے پاس ساتھ پرابلم پیش آتی ہے تو اس صورت میں آپ اپنا پاسوارڈ جو ہے وہ ویریفائی کر سکتے ہیں اس نمبر کے جو نمبر آپ نے ٹیلی فون نمبر اس کے اندر کنٹیکٹ نمبر جو ہے ایڈ کیا ہوگا یہ جس جو نمبر آپ پر ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے جنریٹ او پی ٹی کے او ٹی پی کے بٹن پر آپ نے کلے کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک میسیج آئے گا میسیج کے اندر اس طرح کا آپ کو ایک کوڈ ملے گا چھے انسوں پر مشمل تو یہ آپ نے ادھر سے کپی کر کے یہاں پر پوٹ کر دینا پوٹ کرنے کے بعد آپ جب سب میٹ کریں گے تو آپ کا یہ لاغن نیم اور دوسرا پاسوارڈ جو ہے یہ آپ نے بڑی اتیاز سے اور سیکیور پاسوارڈ اسے سائن کرنا ہے تاکہ کسی بھی صورت میں اگر کوئی مسئلہ بنے تو آپ کا پاسوارڈ جو ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے اور کوئی پرسن جو ہے وہ آپ کے اکاونٹ کو اپن بھی نہ کر سکے ٹھیک ہے آپ نے سب میٹ کیا تو یہ کانٹینیو ہو رہا ہے کانٹینیو ہونے کے بعد آپ کو جو ہے ایک ہم یہاں پہ نوٹسکیشن شو ہو جائے گا ٹھینک یو فار جائننگ نیٹ بینکنگ ٹھیک ہے یو ہے بین سیکسس فولی ریجسٹرڈ ٹو یو بی ایل نیٹ بینکنگ سرویس ٹھیک ہے پلیز کلک ہے ٹو لاغن ٹو جور نیٹ بینکنگ اکاونٹ کے آپ آپ جو جو ہے اپلیکیشن اوپن کر کے اس میں لاغن ہو سکتے ہیں یہ ہمیں اجازت دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ کا اکاونٹ جو ہے وہ سیکسس فولی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دوبارہ جو ہے اگین اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ موبیل پہ اوپن کی اور اب جو ہے سائن اپ کے بٹن پر ہم نے کلک نہیں کرنا یہاں پہ آ رہا ہے کہ آر ریڈی ریجسٹرڈ ایڈ نیٹ بینکنگ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے دین جو ہے لاغن کی اپشن ہے اور پاسورڈ کی آپ نے اوپر جو یوزر نے بنایا ہوگا وہ آپ نے لاغن کی جگہ پہ لکھنا ہے اور نیچے جو پاسورڈ ہے آپ نے جو بنایا ہے کمو بیش ایٹ سیون یا ٹین ڈیجٹ پر مشتمل تو وہ آپ نے یہاں پر پوٹ کر دینا اس کے بعد نیچے بٹن ہے نیکسٹ کا آپ نے یہاں پر نیکسٹ کرنا ہے جب نیکسٹ کریں گے تو آپ کو ایک اور میسیج محصول ہو جائے گا او ٹی پی او ٹی پی کا یہ آپ نے دوبارہ اس میں پوٹ کرنا ہے پوٹ کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ یہاں پہ ہمیں سکس ڈیجٹ کا محصول ہوا ہے اب یہ موبیل جس میں آپ فرس ٹائم یو بیل کا اکاؤنٹ اوپن کریں گے جس اپلیکشن جس موبیل میں اپلیکشن پہ تو آپ کو یہ او ٹی پی کا جو ہے میسیج یہ آپ کو دوبارہ آئے گا یہ آتا ہے ایٹ ٹو فائب سیون یہ نمبر ہے اس کا اس نمبر سے آپ کو محصول ہوگا تو یہ آپ نے دوبارہ اس کو مطلب ایکٹیویٹ کرنا ہے سوری ویریفائی کرنا ہے ویریفائی جب آپ میسیج الارٹ سے کر لیں گے تو آپ کو سیکسیس فولی لاغن لاغنڈ انٹو ڈیو بیل ڈیجیٹل آپ آنس مطلب آپ کو بتائے گا کہ اس اس ٹائم پہ جو ہے آپ کا فارم کرے گا کہ آپ کا جو ہے اکاؤنٹ فور سیکسیس فولی لاغنڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کا بیلنس جو ہے اکاؤنٹ بیلنس بینک اکاؤنٹ بیلنس وہ آپ کا شو ہو جائے گا جتنا بھی ہوگا میرے پاس ابھی ٹھرٹی ون تھوزنٹ ہے تو یہ میرے پاس شو ہو رہا ہے تو اوپر ہمارا نیم آگا محمد الیاس ٹھیک ہے تو یہ تھا طریقہ کار اس کا اور یہ اس کی ہوں میں اور سیٹنگ وغیرہ ہے اس کی اندر آپ اس کی بیل ترتیب اس کو مطلب تبدیل کر سکتے ہیں اپنی سیٹنگز کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اپنے صاحب سے تو تو فیلحال تک میں آپ کو اس ویڈیو میں اتنا ہی بتانا جاتا تھا کہ اکاؤنٹ جو ہے یو بیل کا وہ کس طرح ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے موبیل پہ تو اس کے لیے آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی آگی ہوگی تو تھینکیو فار واشنگ دس ویڈیو خدا حافظ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا شکریہ